بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ شراب تیار کرتے تھے اور اپنے ٹھکانے سے باہر لوگوں کو سپلائی کرتے تھے اب یہ آگئے ہیں قنون کے شکنجے میں اور ان کو قنون کے مطابق سزا ملے گی جو لوگ بھی جرم کرتے ہیں سعودی عرب میں اور سعودی عرب کا قنون ہے اس کو جرم کے مطابق سزا ملتی ہے چاہے کوئی اجنبی ہو یا سعودی ہو اس کو سزا بھکتنا ہی پڑتی ہے ایسا ہی کچھ ہوا ریاض شہر میں جہاں پہ لوگ شراب تیار کر رہے تھے اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے ویڈیو کی تفصیل کی جانت بننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری روکسٹر کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل ایک انگروں کا دبا دیں تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویب نیوز اخبار ٹونٹی فور کا کہنا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کے ریاض کے علاقے الملز میں بعض غیر ملکی شراب فروشی میں ملوث ہیں گروہ کے بارے میں شبہ زیر کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں شراب کشید کرنے کی بھی بٹھی لگا رکھی ہے جہاں سے وہ شراب تیار کر کے سپلائی کرتے ہیں پولیس ٹیم نے مذکورہ مقام کی نگرانے شروع کر دی اور اس وقت گروہ کے ارکان کو گرفتار کیا جب وہ وہاں موجود تھے ملزمان کے ٹھکانے سے ایک ہزار لیٹر والے ستے ڈرم جن میں کشید شدہ شراب موجود تھی جبکہ شراب سے بری ہوئی تیار شدہ سات سو بطلیں بھی برامد ہوئی ہیں جنہیں فروخت کے لیے لے جایا جا رہا تھا پولیس کی جانب سے جاری ویڈیو بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کی امرے چالی سال کے قریب ہیں ان کے خلاف شراب تیار کرنے اور فروز کرنے کا مقدمہ درج کر کے متعلقہ ادارے کے سپرگرد دیا گیا ہے جہاں مزید تحقیقات کے بعد چلانے عدالت میں پیش کیا جائے گا یہ جو بھی لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیجئے